ہون تو بولیاں تو اس لئے نہیں بولیاں وہ پچھے نہیں بولیاں فلان نہیں بولیاں ان پتہ سے انہوں دا گھر میں ایک اعلان تھیا جدو میں ویکھن دیاں جنا میری زندگی بدل دیتی ہے ایڈری کمین گیتوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو وہ جدو موجود بیٹھا ہے میں وچ کیویں دخل دیاں لا خلانت حرام دیو میں گھتو آٹی سمجھ دو تے اوہ کنجرہ جدو میں بیکنام بہر علی ورگا مرد سامنے نظر رہ کے بیٹھے تھے ہر بات پوری جنگ تے کوشش ہے جے میں وچ ودنا تے میں تے گستاق ساکو بڑھنے اس وقت میرا حق نہیں سی بن دا توجہ ہے حضرت صاحب قبلہ اپنا پورا زور خرچ کرتے رہے ایک طریقہ کار ملو زور میں توں دا سا اے میرا پائی بیٹھا پائی میرا سکولنو تو رپے آئے تھے اگل ماں سکولن دا سا اما میری اکھنا میرے پترن جال تسی رکھنا ہے حضرت صاحب فرمایا بھین بہت تنگ تھی سے مہربانی کرنا جو کرنا ناو حضرت صاحب گے گے دے پھٹ گے ہوئے 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 یہ جو پھٹے حضرت اوری کے دوائی خدا دی نواز گنجے دے ساری زندگی نعرے مار دے پھر اوہی میری امہ ایک ہزار نفل ہار مئینے دی دھوپچ گرمیچ بیہ کے پڑن دی منت سکھ تے حضرت صاحب سے اگے ہاتھ جوڑ جوڑ دعامہ کی تے میرا پتر بدل دے تے ساد جو میں بدلے آئے تے گنجے آئے دا جو ہشر کر دا ہوتا اٹھے سامنے ایڈا حکیم بندہ ہائے 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 جو دو نظر رکھ کے بیٹھ ہے میں کیوں میں چھ بولا ہوں میری گل سمجھنا اور اس وقت جیڑے لوگ میں چھیک سانیا حادثہ پیش آیا تے جیڑے لوگ میں نے میرے تے مطالبہ رکھ دے سان اوہ انی دے پتر آخ دے سان تُو حضرت صاحب نو توڑ اینا تو ہی ٹوٹ اینا تو ٹوٹے تے دین تو گئے دین تے یہ تو ہی لبا ہے اور اوہ جڑے نے حضرت نظر رکھ کے بیٹھے نے میں بیٹھ نہیں سا بول سکتا شریعت اجازت نہیں دین دی طریقہ تے اجازت نہیں دین دی جس لئے اوہ چلے گا اینا ابیدی مخالفت دا جھنڈا جو ہی ظاہر کیتے ہیں میں سمجھا چیشتی ہون فرض ہو گئے نبی خلاب بولو نا بول کے بکھایا ہے جی بے سکتا بولو جی جی میں نے حضرت صاحب نے نہ کوئی غوث دی اولاد چھڑائیے نہ کسے خطب دی اولاد چھڑائیے جتھے بے دینی بیکھی حضرت صاحب نے میں نے واقعہ تون کے راکھ میں ہر تھا تھے تون حکومتہ میں کسے نہیں تکیا میں کیا خدا دون جواب نہیں دینا کہ جیڑی بے دینی ناڑ میں سارے انہوں تو نہیں رکھیا ہے وہ ہی بے دینی میرے حضرت نے گھار بڑھے تھے پھر میں آکھا نہیں نہیں سہب زادہ صاحب حضرت صاحب دعا فرمائے جی ایڈا گلہ میں کھوئی ناڑے تکبیر ناڑے ایری سالہ ناڑے تحقیق مرشد کبیر مرشد صغیر حضرت مفتیف حضرت احمد چشتی صاحب پاس بہنے حق کو سنا کر پاس بہنے حق کو سنا کر دائیے پر حق میں اپنی بیزتی بیانی نہیں کرتا جیڑی میرے انہیں کیتی یہ نامراد گیٹھ جیڑا سارے ہینڈ انجی گیٹھ جیڑے نامراد ریڑ ہے مال ہے میں اگلے دن انہیں موہتے آکھے میں اگلے دن انہیں موہتے آکھے میں اگلے دن انہیں موہتے آکھے تو تو آٹی تھا آتے کتا میں پار لیں گا اور بغیر تو تو آنتے میں اپنے خرچے نہ انہیں لے گیا کوئی حضرت صاحب خرچہ نہیں تھا بھیجتے کیوں حضور جو میں خرچہ آکھتے میرے کڑھوں دا سی وہ انہیں خرچ کر پڑھایا نال نال انگلی لایا جگہ جگہ تے تبلیغ کرنی انہیں لے سارے وال سے کھائے پاہ میں انہیں دے والد دا فائد سی انہیں لے تو میرے والوں مل رہی سی اور بول دے نہیں سی تو چلیو اے پیچھے باں جڑی ہو جیسے لے روٹی پکا کے دے ہوئے تے ہاتھ تینوں آکھن ساڑھی میرے بانی یاد رکھی تے توں آکھے ہاتھ کی توں کیوں نے پراہ دفیو میں اندھے پیچھوں باہن ہوں اینا باس میں باہن ہوں ایمان تے ہاتھ آکھے گا مینو پاسے جا کر تے ٹونڈنا روٹی پکاو پھر کھا کے مینو بکھا میں ایتھے وہ کتہ آیا تھے کہیں دا یا عبدالقادر لستہ بے قادر میرے اگر بھی پہ بولے گھڑے موں میں کیا جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے ایتھے حضر صاحب کی بلاد کو مانوہ کیا فوراں حدیث پاک میں پڑی وہ نے دکی سے دا قول پڑے آنا یا عبدالقادر لستہ بے قادر میں حدیث پڑی رسول دی میں نے کہا حضور نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتا بغیرت نمک مردار ہم پڑے آنا 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 موسیقی